بجنور میں کل کروہ چوتکہ تیوہار ہر بار کی طرح اس بار بھی خوشی اور ہر شو اللہ کے ساتھ منائے گیا اس بار جیل میں بند تئیس مہیلہ قیدیوں نے بھی سجدھچ کر کروہ چوتکہ ورت رکھا اور اپنے پتیوں کی لمبی عمر کی کام نہ کی جیل میں ہندو مہیلہ بندیوں کے ساتھ ساتھ دو مسلم مہیلہ بندیوں نے بھی ورت رکھ کر مثال پیش کی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ بجنور جیل میں اس وقت باسٹھ مہیلہ بندی ہیں جن میں سے تئیس نے ورت رکھا تھا ان میں سے نو مہیلہ ایسی ہیں جن کے پتی بھی جیل میں ہی سزا کاٹ رہے ہیں ایسے میں جیل پرشاسن نے بندی مہیلہ کو سجدھا جا کر ان کے پتی کے سامنے ان کا ورت کھلوایا جیل ادک شک دیپتی بھارگاؤ نے بتایا کہ جیل پرشاسن نے ورت کے لیے پورے انتظام کی ہوئے تھے جس کے چلتے مہیلہ قیدیوں میں کروہ چوتھ کو لے کر ایک خاص عصصہ دیکھا گیا چلو میڈم چلو آپ کرو چلو میڈم چلو آپ کرو چلو میڈم چلو کرو چاند بھی جیلر صاحب کے دفتر کے اوپر نکلا ہے جیلر صاحب کو بھی کر سکتے ہیں چلو آردی باردی تو تار لو کچھ زی肉 چلو نہیں چلویں چویں چلو nós چلو اوپر نوشان صاحب مبنا رہا ہوں جیل میں کیا پروگرام تھا کروچوت کے اوپر انہوں نے ساری ان کو جتنے بھی ان کی سوویدھائیں تھی کروچوت کے اقصر پر وہ ساتھ ان کو کلپ کرائے گئے اور ساری برد بچیوی مہیلاؤں کے لئے جیل پرشاشن دوارہ پوری حلوہ کے ابھی آئیوڑن کیا گیا تھا سنا ہے مسلم مہیلاؤں نے بھی ایک تک ہی میشال پیس کیا جیل میں ان تیس مہیلاؤں میں دو مسلم مہیلاؤں ہیں جنہوں نے کروچوت کا برد رکھ کر پورے ویدھے بیران کے ساتھ وہ بھی پوجہ سمپن کری ہیں